بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بزنس میں بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں تھوڑی سی محنت کے ساتھ بالکہ اس بزنس یہ ایسا بزنس ہے جس میں محنت دوسرے بزنس کی نسبت بات کرنے لگوں آپ لوگوں کے ساتھ آج سارپ کے بزنس کے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور کس طرح اس کو مارکین میں سل کر سکتے ہیں اور کون کون سے جو اس میں انسٹرومنٹ استعمال کی جاتے ہیں علاقات استعمال کی جاتے ہیں ماشینیں استعمال کی جاتی ہیں ان کی قیمت کیا ہے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور فیدہ ہوگا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج ہی آج میں بات کرنے لگا ہوں سارپ بنانے کے بزنس کے بارے میں اس کو مارکین میں آگے سیل کرنے کے بارے میں اس میں کون کون سی مشکلات آ سکتی ہیں اور کن کن طریقوں سے آپ زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں یہ بزنس دو طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں ایک طریقہ سیمپل طریقہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا وہ یہ ہے کہ مارکین میں کھلا سارپ دستیاب ہوتا ہے آپ نے کھلا سارپ لینا ہے اور اس کو پیکنگ کرنی ہے پیکنگ کی مشینری اگر آپ کے پاس اپنی ہے تو تب کافی بہتر ہے اگر آپ مارکین سے کرواتے ہیں تو آپ کو ایک ہاتھ والا سیلر لینا پڑے گا آپ نے جو لفافیں ہوں گے جو پیکنگ شاپر ہوں گے آپ نے وہ مارکین سے چپوانے ہیں اس کے بعد ہاتھ والے سیلر کے ذریعے اس کو وزن کر کے سارپ کو وزن کر کے انہیں لفافوں میں ڈالنا ہے اس سے بعد ہاتھ والے سیلر کے مدد سے آپ نے یہ پیکٹ بند کر دینا ہے اور آگے مارکینگ کر کے اس کو سیل کر دینا ہے یہ طریقہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اس میں سار بنانے کی جھنجڑ نہیں ہے آپ کو کسی قسم کی کوئی زیادہ مشینری کریدنے کی ضرورت نہیں صرف ایک سیلر مشین کریدنے کی ضرورت ہے اب دوسرا طریقہ جو کافی تفصیل طریقہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس طریقہ میں آپ کو مشینری کی بھی ضرورت پڑے گی تھوڑی محنت کی بھی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے جو آپ کو مشینری درکار ہوگی وہ کیا ہوگی سب سے پہلے آپ کو ضرورت پڑے گا ایک ادد مکسر مکسر کی اب قیمت کتنی ہے اور اس کا کیا کیا سائز ہو سکتا ہے مکسر کی قیمت کے بارے میں اگر آپ کو میں بتاتا چلوں یہ مختلف قیمت میں دستیاب ہوتا ہے کیونکہ اس کا سائز مختلف ہوتا ہے اور اس کی جو قوائلٹی ہوتی ہے وہ مختلف چادروں میں بنی ہوتی ہے آپ جس قسم کی چادر کا بنوانا چاہیں اس کے ساتھ جو موٹر لگی ہوتی ہے جس کی مدد سے یہ چلتی ہے وہ آپ جس قسم کی بنوانا چاہیں اس حساب کے آپ کو پیسے لگانے پڑتے ہیں تقریباً ایک من جس میں صرف آپ لوگ مکس کر سکتے ہیں تقریباً وہ مشین چالیس ہزار روپے میں بیمام مشینہ موٹر آپ کو مل سکتی ہے آپ خود بھی یہ موٹر بنوا سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر میں بات کروں آپ کو جو ضرورت پڑے گا وہ گرینڈر ہے گرینڈر جی ہیں جو صرف میں موجود جو تھوڑے سے ساکتا لنظرات ہوتے ہیں ان کو پیسنے کے لئے بلکل بھر برا کرنے کے لئے بلکل بریق کرنے کے لئے پورٹر بنانے کے لئے آپ کو گرینڈر کی ضرورت پڑے گا گرینڈر مارکیٹ میں مختلف سائزوں میں دستیاب ہیں آپ کو پندرہ ہزار سے لے کر تیس چالیس ہزار تک آپ کو مختلف سائزوں میں یہ مل سکتے ہیں آپ خود بھی دیسی طریقے سے یہ بنوا سکتے ہیں اس کے پاس اہم چیز وہ ہے پیکنگ مشین پیکنگ مشین اگر آپ خود اپنی لینا چاہتے ہیں تو یہ پیکنگ مشین جو ہوگی آپ کو کم ہو بیش کم ہو بیش آپ کو ڈیڑھ لاکھ روپے کی جا کر پڑ سکتی ہے پیکنگ مشین کس طرح میں کام کرتے ہیں مکمل تفصیل ساتھ میں نے ویڈیو ایک اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے انشاءال آپ کو ضرور فیدہ ہوگا تو اب بات کرتے ہیں کہ کون کون سے وہ ایٹم ہے جن کو سر بنانے میں ہمارے وہ کون کون سے ایٹم ہے جو سر بنانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں اور ہم وہ کہاں سے مل سکتے ہیں جہاں سب سے پہلے سر بنانے میں آپ کو جو چیز اہم ضرورت ہوگی سوڈا سب سے پہلے آپ کو سوڈا لینا ہوگا اس کے بعد آپ کو نمک لینا ہوگا اس کے بعد تیسرا ایٹم وائٹ آئل کا ہے اس کے بعد بلیک آئل اس کے بعد یوٹی ایک چیز ملتی ہے اور دانا اور اس کے بعد خوشبو جو آپ اپنی مرضی سے اس میں ڈالنا چاہیں آپ نے یہ چیزیں لے لینی ہے آپ نے سب سے پہلے آپ نے سوڈے کو اور نمک کو گرینڈر میں ڈال کے مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں وائٹ آئل ملا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بلیک آئل کے ذریعے اس میں مزید ملا کے مکس کرنا ہے اس کے بعد دانا اور آخر میں آپ یوٹی ڈال کے اس کے بعد آپ یوٹی ڈالیں گے اس کے بعد دانا اور اس کے بعد آپ نے خوشبو ڈال کر آپ نے سب کو مکس کر دینا ہے اس کے بعد اچھی طریقے سے ایک خاص منٹ تک آپ نے اس کو گماتے رہنا ہے گرینڈر کی مدد سے اس کو مکس کرتے رہنا ہے جب یہ مکمل دفعہ مکس ہو جائے گا تو آپ نے اس کو گرینڈر سے نکال لینا ہے جب اس کو نکال لیں گے تو اس میں تھوڑی تھوڑی سی نمی سی موجود ہوگی جو آئل وغیرہ کی شکل میں جو آئل وغیرہ ڈالنے کی صورت میں مل سکتی ہے بن سکتی ہے آپ نے تھوڑی دیر اس کو باہر سین میں سوکنے کے لیے رکھ دینا ہے آپ سمجھیں کہ یہ مکمل طور پر سوک گیا ہے جو صرف ہے آپ نے اس کو گرینڈر میں ڈالنا ہے اگر اس میں کچھ ساست زراد ہے چھوٹے زراد اگر موجود ہوں تو آپ نے اس کو گرینڈر میں ڈال کر اس کو مکمل طور پر پیس لینا ہے پیسنے کے بعد آپ کا جو مرلہ آتا ہے اس کے بعد تھوڑی بار خوش کرنے کے بعد پیکنگ کا مرلہ آتا ہے پیکنگ مشین میں آپ نے ڈالنا ہے اس کو ترہ خود بخود اس میں صرف آپ ایک کوانٹیٹی کے مطابق ڈلتا جائے گا اور پیک ہوتی جائے گی اور پتے بنتے جائیں گے اگر دروائز اگر آپ اتنا خرچہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ پندرہ سے بیس ہزار کا ایک سیلر لے لیں اگر آپ چھوٹا سیلر لینا چاہتے ہیں تو وہ دوہزار پچیس سو کا بھی وہ آپ کو مل سکتا ہے ہاتھ والا اگر آپ تھوڑا بڑا سیلر لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو پندرہ ہزار سے بیس ہزار کے درمیانہ سانی کے ساتھ مل سکتا ہے آپ نے وزن کر کے اس پیکٹ میں اپنا سرف ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سیل کر دینا ہے اور آپ کا سرف مکمل طور پر پیار ہے آپ نے اس کو مارکیٹنگ کرنی ہے مارکیٹنگ آپ اس کو مقلب شروع میں اپنا تقسیم کر سکتے ہیں